جی جی آئیے آئیے شریمان بلکل ٹھیک جگہ آگئے ہیں آپ کیونکہ آج کے دن حل ہونے والا ہے مسئلہ آپ کے پریزن سیمپل ٹینس کا آج کے بعد آپ کو کوئی ٹنشن ہی نہیں دے گی کہ یار پریزن سیمپل ٹینس بھی کوئی ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی کوئی مشکل چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج آپ اس کو سیکھ لیں گے آئی آئی بیٹ کہ آپ سیکھ لیں گے اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑ رہے تو آپ نے اس کو سیکھ جانا ہے بینہ کسی مشکل کے اور بینہ کسی تردد کے ٹھیک ہو گیا تو پریزن سیمپل ٹینس ہوتا کیا ہے کیپ اٹھنی اور مائن پریزن سیمپل ٹینس ڈسکرائیبز یہ کیا کرتا ہے ڈسکرائیبز ایکشنز جو کام ہمارے ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتے ہیں وہ پریزن سیمپل ٹینس کے زمرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ڈیلی روٹین میں کون سے کام آتے ہیں ہمارے روزمرہ روٹین میں کون سے کام آتے ہیں جیسا کہ میں سکول جاتا ہوں اما کھانا بناتی ہے اب باگاں پہ جاتے ہیں منہ سوتا ہے منہ روتا ہے اوپر منکھا چلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ پریزن سیمپل ٹینس کے زمرے میں آتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ ہو گیا یونیورسل فیکٹ ٹھیک ہے یا زمین سورج کے گھومتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یونیورسل فیکٹ پانی کو اوبالو تو وہ سوک جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا جنرل ٹروت یہ سچائی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پریزن سیمپل ٹینس کے زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایزی ایس ایکزمپل جو مجھے یہی ملی ہے کہ ڈسکرائبز ایکشنز ڈیٹ ہیپن ریگولرلی وہ کام جو کہ روزمرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں پریزن سیمپل ٹینس اسے ڈسکرائب کرتا ہے بل مطلب اس کی وضاحت کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو چلے ہم اس کا استعمال سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے ہم نے اس کے سنٹنس کیسے بنانے ہیں تو بچو ہمارے پاس اس کا ہوگا فارمولا ٹھیک ہے فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا کسی چیز کے مرقب کو کہتے ہیں کہ وہ مرقب کیا ہو گیا کہ فر pause why چائے بنانے کا فارمولا کیا ہے چائے بنانے کا فارمولا ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے دیکشی لینا ہے اس میں دودھ ڈالنا ہے اس میں پتی ڈالنا ہے اور اس کے لیے آگ لگا دینا ہے آگ لگانا بلکل نہیں بھولنا کیونکہ جب تک آپ آگ کی لگا ہوگے تو چائے پکے گی نہیں تو آپ نے آگ لگا لینی ہے آگ لگائیں گی وہ جب اس کو جب جوش آئے گا وہ جب وائل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی چاہتے ہیں آپ اس کو کپ میں ڈالیں اور مہمانوں کے سامنے پیش کریں اور خود بھی پیئیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا فارمیولا تو اب ہم نے پریزن سیمپل ٹینس کا فارمیولا سیکھنا ہے کہ پریزن سیمپل ٹینس ہم نے بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے تو کیپ اٹن یور مائنڈ کے ہمارے پاس فارمیولا ہے فارمیولا کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے سبجک لگانا ہے سبجک کے بعد ہم نے فرس فارم آف دہ ورب لگانا ہے ورب کی جو پہلی حالت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کالنا ہے اس ی ایس اور آئی ایس ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اوبجیک اس کا تو پتہ ہے نا کہ سبجک کیا ہوتا ہے ڈو اور آف انیکشن ہوتا ہے جو جس لفظ میں کام ہو رہا ہو اسے کہتے ہیں ورم اس کے بعد اس ایس آئی ایس اس کا استعمال ابھی ہم سیکھنے والے ہیں اوبجیک کیا ہوتا ہے ریسیور آف انیکشن میں کھانا کھاتا ہوں تو میں دو ہو گیا سبجیک کھانا ہو گیا کیونکہ میں نے کھانے پہ کام کر رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا تو سبجیک فرس فارم آف دا ورم ایس آئی ایس پلس اوبجیک بچو آپ نے اس فارمیلے کو کیسے یاد کرنا ہے سبجیک فرس فارم آف دا ورم پلس ایس آئی ایس پلس اوبجیک سبجیک فرس فارم آف دا ورم پلس ایس آئی ایس پلس اوبجیک سبجیک فرس فارم آف دا ورم پلس ایس آئی ایس پلس اوبجیک آپ نے اس طرح اس فارمیولرز کو یاد کرنا ہے فارمیولرز میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے present continuous present perfect present perfect continuous اور rest of the tenses میں نے اسی طرح مرانے ہیں اور آپ نے اسی طرح فارمیولرز کو یاد کرنا ہے جب تک آپ اس طرح فارمیولرز کو یاد نہیں کریں گے آپ اس کا apply کرنا نہیں سکیں گے تو بہت ایزی ہے اس طرح آپ پہاڑے یاد کرتے ہیں اسی طرح آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے یہ فارمیولرز یاد کرنا ہے اچھا اب ہم اس کا استعمال سنگیں گے یہ S.E.S.I.E.S. یہ بہت important ہے میں نے یہ جب تک آپ tense نہیں سیکھے ہوئے تو آپ کو اس گیارہ tenses کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو اچھے سے سمجھو کہ ہم نے for example ہم اب sentence بنائیں گے formula کو follow کرتے ہوئے کہ subject ہو گیا ہی verb ہو گیا go to school اچھا اب ہمارے پاس یہ sentence ہے اب یہ غلط ہے غلط کیوں ہے کیونکہ ہم نے O کے ساتھ E.S. لگانا ہے نہ صرف بلکہ O کے ساتھ keep it in your mind present simple tense میں ہم نے O کے ساتھ C.H. کے ساتھ اور S.H. کے ساتھ لگانا ہے E.S. ہمارے پاس شرط یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جو subject ہے وہ singular ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر subject singular ہے third percent pronoun ہے third percent singular ٹھیک ہے third percent singular کیا ہوتا ہے he, she, it یہ ہمارے پاس تین ہی third percent singular ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو he for example ادھر میں نے لگا دیا she یا singular noun ٹھیک ہے sorry اسلام ٹھیک ہے اب دیکھو keep it in your mind present simple tense میں آپ نے singular جب ہمارے پاس subject ہوگا third percent تو اس کے اور verb کے last میں verb کے last میں آئے گا O یا verb کے last میں آئے گا C.H یا verb کے last میں آئے گا S.H تو ہم اس کے ساتھ E.S. کا اضافہ کریں گے ٹھیک ہے اس کی سمجھ آگئی ہم نے E.S. صرف اور صرف ادھر لگانے اور یہ سمجھ ہم نے E.S. صرف اور صرف ادھر ہی لگانے تو verb کے آخر میں O.I.A یا verb کے آخر میں C.H. آئے یا verb کے آخر میں S.H. آئے ٹھیک ہو گیا چلے میں مثال دیکھتا ہوں he goes to school وہ سکول جاتا ہے ٹھیک ہے she یہ C.H. ہے نا تو یہ دیکھو W.A.T. watches TV ٹھیک ہے وہ TV دیکھتی ہے اور اسلام watches اسلام watches یہ دیکھو ایسے چاہیا نا تو اس طرح ہم نے E.S. کا استعمال کرنا ہے washes cloth ٹھیک ہے آر یہ سمجھ he goes to school she watch TV اسلام watch washes cloth ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بھی singular ہے یہ بھی singular ہے یہ بھی singular ہے third person singular pronoun sorry noun ٹھیک ہو گیا اچھا singular noun ہے ٹھیک ہے اگر پلورل اسلام واش cloth ٹھیک ہے wash the cloth got it اچھا اس کی سمجھ آگئی ہے آئی ہوپ اٹس کلیر کہ E.S. کا استعمال ہم نے صرف اور صرف O کے ساتھ C.H. کے ساتھ اور S.H. کے ساتھ کرنا ہے فارمیولا کو ہم نے فالو کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ goes he to school سبجیک سمجھ جاری ہے چلے E.S. کا استعمال کی سمجھ آگئی ہے الحمدللہ اچھا چلے آپ سیکھنے ہیں کہ ہم نے S. کہا لگانا ہے پر S. سے پہلے ہم I.S. سیکھ نے I.E.S. ٹھیک ہے keep it in your mind کہ دیکھو کہ she carry chair وہ کرسی لے جاتی ہے وہ کرسی لے جاتی ہے اب یہ جملہ غلط ہے وہ اس طرح keep it in your mind کیا keep it in your mind میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ مٹھائی کی دکان بجاتے ہو اور وہاں پہ کلو رزگلہ لیتے ہو تو آپ جب دکاندار رزگلہ تول رہا ہوتا ہے تو آپ ساتھ میں کمپلی میٹ میں ایک آپ کو برفی بھی دیتے تھے تو آپ برفی کبھی بھی اس ڈبے میں نہیں ڈالتے بلکہ آپ برفی ادھر کھا لیتے ہو رزگلہ گھر لے کے آتے ہو تو یہ اب میں آپ کو برفی دینے والوں جو کہ جب سبجیک سنگولر ہوگا جب سبجیک کیا ہوگا سبجیک سنگولر ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے اور ورپ کے آخر میں y آئے گا ورپ کے آخر میں جب y آئے گا اور y سے پہلے consonant ہوگا دیکھو کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے جب سبجیک سنگولر ہوگا اور ورپ کے آخر میں y آئے گا y ٹھیک ہوگیا اور y سے پہلے consonant ہوگا ٹھیک ہے consonant کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بتاؤ کہ ووول کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ووول کیا ہوتا ہے a e i i ou ou ی hi go what W COVID a e a o jon ou reach code ی gen 人民 telef Eg go جب ی سے پہلے ہمارے پاسference آئے گا سبجک سنگولر ہے پیسن سمپل ٹنس ہے سبجک سنگولر ہے Y سے پہلے consonant ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے Y کو مٹا دینا ہے اور ہم نے add کرنا ہے IES She carries chair ٹھیک ہے اور She carries a chair وہ ایک کرسی لے جاتی ہے سمجھا گئی آرئیے سمجھ کہ Y سے پہلے اگر consonant آئے گا For example اب یہ ایک لفظ ہے bird bird ہے برڈ ٹھیک ہے پرندہ اب برڈ نہیں ہے سنگولر ہے ٹھیک ہے bird fly in the air اب جو پرندہ ہے وہ یہ غلط ہے ٹھیک ہو گیا کیوں کیونکہ Y آیا ہے اور Y سے پہلے vowel تو نہیں آیا consonant آیا ہے تو ہم نے اس کو مٹا دینا ہے اور ہم نے IES cow add کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا bird flies in the air چلو اس کو استعمال کریں گے ہم O کے اینڈ میں SH کے اینڈ میں CH کے اینڈ میں اور IES کو استعمال کریں گے جب last alphabet of the verb is Y and before Y it's consonant ٹھیک ہو گیا تو ہم Y کو skip کر دیں گے اور IES کو add کر دیں گے شرط یہ ہے کہ subject جو ہے وہ singular ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا چلے IES کی بھی سمجھ آگئی تو چلو use سیکھتے ہیں S کو کہاں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے S کو کہاں استعمال کریں گے for example یہ دیکھو He play cricket He play cricket یہ جملہ غلط ہے اب ہم نے Y کو skip نہیں کرنا ہم نے IES add نہیں کرنا وہ کیوں کیونکہ Y سے پہلے تو consonant آیا ہے تو ہم نے سمبل S لگانے ٹھیک ہے اب یہ S نہ صرف ادھر لگے گا بلکہ جس verb کے end میں O یا CH یا SH یا Y سے پہلے consonant نہیں آئے گا تو یہ جن کے ساتھ نہیں ہوگا ان تمام verb کے ساتھ S لگے گا for example He plays cricket ٹھیک ہو گیا She beeps رہیلا یہ for example اب ایک اور بھی لفظ ہے cry cry سے پہلے بھی کیا آیا consonant آیا تو baby cries ٹھیک ہے یا اگر وہ رو رہے تو ہم بولیں گے baby weeps سمجھا گے S ان تمام verb کے ساتھ apply ہوگا جدر O CH SH یا Y سے پہلے consonant نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ S E S I E S صرف اور صرف singular subjects کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے اب بھی آپ کو S E S I E S کی completely سمجھ آ گئی ہے اب میں تھوڑے سے اس کی example لکھتا ہوں اور پھر جاتے ہیں negative کی طرف کہ ہم اس کا negative کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اب for example میں لکھ رہا ہوں کہ He goes to school ٹھیک ہو گیا E S میں نے کیوں ڈالا کیونکہ last میں O آیا ہے I play cricket اب بھی آپ کو گئے کہ sir I بھی تو singular ہے مگر I کے ساتھ آپ نے S E D نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے agreement کیا S E S I E S نے agreement صرف اس singular کے ساتھ کیا ہوا ہے third person singular کے ساتھ کیا ہوا ہے first person singular کے ساتھ agreement نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اور grammarian کہتے ہیں کہ آپ نے I کے ساتھ S نہیں لگانا ٹھیک ہے تو یہ غلط تصور ہو I plays نہیں آئے گا I play ٹھیک ہے they play we play سمجھا رہی ہے اچھا یہ agreement ہوا ہو ہے ٹھیک ہے یہ subject verb agreement ہے کہ آپ نے first person pronoun کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے S نہیں لگانا ٹھیک ہو گیا بلکہ he she it کے ساتھ آپ نے IES apply کرنا ہے ٹھیک ہے they fight ٹھیک ہے both flies in the air or they fight with enemies ٹھیک ہے he uses mobile وہ phone use کرتا ہے سمجھا رہی ہے تو یہ آپ نے formula کو follow کرتے ہوئے آپ sentences مزید بنانے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا negative کیا بنائیں negative کیسے بنائیں present simple tense کا helping verb ہے ہمارے پاس اس کا helping verb ہے وہ ہے do and does does آئے گا singular کے ساتھ اور do آئے گا plural subjects کے ساتھ سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے do آئے گا plural کے ساتھ does آئے گا singular کے ساتھ مگر does جو ہے first person pronoun کے ساتھ first person singular کے ساتھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ صرف third person singular کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا easily بنائیں گے for example he goes to school تو he following the formula he اس کے بعد ہم ڈالیں گے does not he does not go to school ٹھیک ہو گیا she she does not play cricket ٹھیک ہو گیا اچھا جو اس کا contraction ہے وہ ہے doesn't or don't I don't want to watch movie they don't want to fight with anyone ٹھیک ہے she doesn't want to go outside and she doesn't want to wash the pots ٹھیک ہے اب ہم بنائیں کہ ہم نے yes no and wh کیسے بنائیں yes no اور wh کیا ہوتا yes no یعنی informative question and informational question اور wh کنفرمیشن question ٹھیک ہے تو آپ نے یا وہ ہاں یا نہ کا جملہ جو ہوتا ہے تو چلو وہ بناتے ہیں do and does جو ہے وہ شروعات میں جائے does for singular and do go plural اور keep it in your mind خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف positive sentence میں استعمال ہوتے ہیں آپ نے جب یہ سوالیا ہو جائے گا یا negative ہو جائے گا تب آپ نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے does he go to school ٹھیک ہے does he go to school does she play cricket does watch movie ٹھیک ہے do i enjoy movies do i go to party ٹھیک ہے like for example do i play with toys like this do and does will come to the beginning of the sentence اگر آپ نے for example اس کا پھر اس کا ہو گیا yes no question interrogative آپ نے WH بنانا ہے تو WH آپ کس طرح بناو گے what does she do what does she do so she enjoys cricket وہ کیا کرتی ہے وہ cricket کو enjoy کرتی ہے ٹھیک ہے یہی اس کا کام ہے سمجھ رہی ہے چلے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ رہی ہوگی اچھا تو subject plus first form of verb plus ies plus object چلے اب آپ نے اس فارمیلہ پر sentences بنانے ہے چلے دیکھتے ہیں he read s لگاؤں یا نہ لگاؤں لگانا ہے کیونکہ subject singular ہے he reads the book the story book if she she watch movie ٹھیک ہو گیا they watch movie کیا غلطی کی شاب 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 اب آپ نے یہ فارمیلہ جو ہے اس پہ آپ نے مزید sentences بنانے ہے یہ ہو گیا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اس فارمیلہ کو فالو کرتے ہو سیکشن بنا سکتے ہو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ